پیارے بچے السلام علیکم تاریکہ ستارہ مئی دوزار اکیس ہے کلاس نائند تو جمعنا موضوع جو ہے وہ ہے ڈراما شائری کی طرح ڈراما بھی عدب کی قدیم ترین صنف ہے شائری جو ہے شائری کی طرح ہی ڈراما بھی عدب کی قدیم ترین صنف ہے پرانی صنف ہے یونانی لفظ ڈراما یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے تو یہ ڈراما جو ہے یہ یونانی لفظ ڈراؤ سے لیا گیا ہے جس کے معنی عمل کرنا یا عمل کر کے دکھانا ہے تو اس کا مطلب ہے عمل کرنا یعنی پریکٹیکلی کوئی چیز دکھانا ہے اسی کو ہم ڈراما کہہ سکتے ہیں کہانی کو عملی شکل میں پیش کرنا ڈراما کہلاتا ہے کوئی بھی کہانی ہو جب ہم اس کو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں تو اسی کا نام ڈراما رکھا گیا ہے اسی کو ڈراما کہلاتا ہے سوانگ تمثیل ناٹک وغیرہ اس کی متراجفات ہے تو یہ اس ڈرامے کی قسمیں ہیں ایرستو کے مطابق ڈراما انسانی آمال کی نقل ہے ایرستو نے کہا ہے کہ ڈراما جو ہے یہ انسانی آمال کی نقل ہے یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے اسی کی نقل دکھانا اسی کا نام ڈراما ہے اسی لئے ڈراما ایک آئیسی صنف ہے ڈراما ایک آئیسی صنف ہے جس میں زندگی کے حقائق نقل کے ذریعے اسٹیج پر ابارے جاتے ہیں تو یہ انسان کی زندگی اصل میں دکھائی جاتی ہے نقل کر کے یعنی حقیقت جو انسان کی زندگی کی ہے وہی اسٹیج پر دکھانا ڈراما کہلاتا ہے ڈراما خود زندگی نہیں ہے ڈراما جو ہے یہ خود زندگی نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے لیکن انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے ڈراما فنی عید بار سے ڈراما کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے فنی عید بار سے ڈراما جو ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں ہم پلات کردار نگاری اور اسلوب بیان سے موسم کرتے ہیں یعنی اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کو ہم پلات کردار نگاری یا اسلوب کے سکتے ہیں پلات میں واقعی کی ترتیب ہونی چاہے پلات جو ہے اس میں واقعی جو کوئی بھی کہانی ہم دکھانے جا رہے ہیں تو ترتیبار ہونی چاہے کردار نگاری میں کرداروں کی عمر نفسیات تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیت کا خاص خیال رکھا جانا بہت ضروری ہے تو کردار نگاری میں بہت ساری چیزوں کی طرح میں خاص توجہ دینا ہے اور بہت خیال رکھنا ہے کچھ چیزوں کا ڈرامے کی زبان میں متاثر کرنے کی خصوصیت کا ہونا ضروری ہے تو ڈراما ایک ایسی چیز ہے اس میں متاثر کرنے کی خصوصیت ہونی چاہے ڈرامے کا آگاز عود کے تاجدار واجد علی شاہ کے ہاتھ ہو اٹھارہ سو چوبیس عیسوی میں رادہ کنائیہ کا قصہ کی شکل میں ہوا تو سب سے پہلے یہ ڈراما جو ہے اس کا آگاز کب ہوا اس کی شروعات کب ہوئی عود کے تاجدار جو تھے جس کا نام واجد علی شاہ تھے انہی سے منصوب ہے کہ ان کے ہاتھ ہو سے ہی اٹھارہ سو چوبیس عیسوی میں ایک ڈراما لکھا گیا جس کا نام رادہ کنائیہ کا قصہ رکھا گیا تو یہ اس کی شروعات تھی ڈرامی کی شروعات تھی اسی زمانے میں امانت لکنوی نے اندر سبا کے نام سے ایک ڈراما لکھا تو اور اسی زمانے میں امانت لکنوی نے بھی ایک ڈراما لکھا جس ڈرامی کا نام تھا اندر سبا جسے عوامی اسٹیج پر پیش کیا گیا تو اس کو پھر اسٹیج پر کوئی بھی ڈراما جب ہو تو اس کو اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے تو یہ ڈراما جو امانت لکھوی نے لکھا ہے اندر سبا کا ڈراما تو اس کو عوامی اسٹیج پر پیش کیا گیا بیسوی صدی میں سائنس اور ٹیکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامی کو مزید فروغ ملا لیکن بیسوی صدی میں جب سائنس اور ٹیکنالجی نے بہت ترقی کی تو اس سائنس اور ٹیکنیکی کی وجہ سے اردو ڈرامی جو تھے انہوں نے بھی ترقی کی وہ بھی آگے نکل گئے آگے چلے گئے کرشن چندر بیدی اسمت منٹو وغیرہ نے ڈرامی کی سنف کو نئے آفاق سے روشناز کیا تو یہ لوگ ہے جنہوں نے اس ڈرامی کو بہت آگے لیا ہے اس ڈراموں کے اوپر انہوں نے بہت محنت کی اور اس کو آگے جانے میں بہت مدد کی